اسلام عبان رحیم آج میں کچھ ڈیلیگیشن کے فنڈمنٹلز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈیلیگیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر مینیجر ہیں تو آپ خود کام نہیں کریں گے آپ سپروائیزر ہیں آپ کسی کو کہیں گے کہ وہ کر لے تو اس کے کچھ بیسک نارمز ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کو ڈیلیگیٹ کیا گیا اس کو بتانا چاہیے کہ کیا what is expected out of him کہ اسے کیا clear and crisp بتانا چاہیے کہ آپ کیاتے کیا ہیں کہ وہ کیا کریں پھر اس کو time lines کا clear idea دینا چاہیے کہ یہ جو بھی کام آپ نے دیا یہ کب تک ہو جانا چاہیے تیسرا آپ کو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ بیچ بیچ میں اس پر follow up کب کب کریں گے یا progress کب چیک کریں گے اس کا پہلے سے اس کو جو ہے وہ بتا دینا چاہیے پھر اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کب کب آپ کے پاس آکے اس سے آپ کی help سیکھ کر سکتا ہے too much جو ہے نا too much اب کیا ہوا اب کیا ہوا that may irritate people that may need to micromanagement جو کہ وہ لوگوں کو irritate کر سکتی ہے اور بعض افار supervisor اس لیے frustrated ہو جاتے ہیں کہ جتنی دیر میں میں تم کو کر سمجھاؤں گا اور تم سے کام کراؤں گا اس سے quickly میں خود کر لوں گا but it doesn't work like that اگر آپ میں خود ہی کام کرنا ہے then you are not a manager manager وہ ہوتا ہے جو خود کام نہیں کرتا جب آپ خود کام نہیں کریں گے اپنی ٹیم سے کام کرویں گے تو آپ کی ٹیم سیکھے گی for the tenure for which the team is under your supervision under your leadership جتنا کام آپ ان سے کرائیں گے ان کی growth ہوگی and they will be ready and once they will be ready تو آپ اپنی جو seniors کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ نے task دیا تھا میں نے اپنی team کو ready کر دیا now give me another task a new role that's how delegation works so we need to delegate manager وہ نہیں ہوتا جو اپنا کام خود کر رہا ہوتا manager وہ ہے جو دوسروں سے کرواتا ہے اس کے challenges ہیں still you need to delegate thank you very much